اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ معلوم کے اب تک کی اہم خبریں اور دن کے اس حصے تک ہونے والی تمام سیاسی غیر سیاسی معاشی اور معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ ان میں سے سیلیکٹ کر کے ہم آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں اور تفسہ نگاروں کا ہمارا ایک پینل ہوتا ہے لیکن ان کی طرف لے کے جانے سے پہلے آج آپ کو موضوعات کا تعرف کروا دیں آج اگرچہ اور بھی بہت سے موضوعات ہیں اور بڑے اہم اور سینسٹیم ہیں اور ہم حساس موضوعات کی طرف جانے کی بجائے سیدھے سیاسی آج کا جو سب سے بڑا ایونٹ تھا وہ تھا آل پارٹیز کانفرنس اور ایک لگتا ہے کہ ایک وہ بینر چھپوا کے رکھ لیا ہے ہمارے مولانا فضل ریمان صاحب نے وہ کسی بھی جگہ پہ وہ بینر لگاتے ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے ہیں آج پھر انہوں نے بلائی ہوئی تھی اور اس کے اندر ان کی اپنی پارٹی کے علاوہ پیپرز پارٹی بلاور بٹو زرداری بھی آئے احسین اکبال پی ایم ایل این کی طرف سے اور ان کے ساتھ راجہ زفر الحق صاحب بھی تشریف لائے اور اس کے علاوہ آفتاب شہر پاو صاحب کی پارٹی اور اے این پی کا وفق بھی شریک ہوا اس کے اندر وہاں پہ بہت ساری اہم باتیں ہوئیں جو مولانا ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مسکراہت گہری ہوتی جا رہی ہے یہ ہمارے دوست عبدالقیوم صدیقی نے آج ٹویٹ کیا ہے اور آج کی جو صورتحال ہے اس کے پاس منظر میں تو مولانا کی معنی ہنسی خیز ہنسی جو تھی وہ اور معنی خیز آج نظر آئی آج کے اس کے اندر پی ایم ایل این نے بھی اپنی باتیں کی لیکن بلاول نے آج پہلی مرتبہ کم از گم میں نے پہلی مرتبہ سنائے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ان تک ان کے ذاتی معالج کی رسائی جو ہے اس سے انکار کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ پہلے نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور ان کا خدشہ ہے کہ شاید ان کے والد کے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے باتیں کہیں والا فضل الرحمن صاحب نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی انہوں نے کہا کہ وہ اگلے سال کے آغاز میں انہوں نے تو جنرلی کے آغاز میں کہہ دیا مہینگا بہت ہی چھتی ہو گیا جنرلی کے آغاز میں جی وہ نئے الیکشن دیکھ رہے ہیں اور نئے انتخابات سے وہ کیا ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بعض کت ہمیں بھی تشویش میں وہ اپلا کر دیتا ہے جتنے اعتماد کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں ویسے مولانا کی تاریخ کے سوالے سے کوئی تابناک نہیں ہے انہوں نے پہلے بھی مشرف صاحب کے دور میں وردی اتروانے کے لیے معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ انجوائے بھی کرتے رہے اقتدار اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ جی مشرف صاحب مو کر گئے تھے وہ جھوٹ بولا تھا تو یہ ایک تاریخ رکھتے ہیں لیکن بہرحال دن بر دن ان کی مسکراہت گہری ہوتی جا رہی ہے یہ ایک ہمارا موضوع ہے آج کا اے پی سی سے کیا اصل ہوگا کہیں معاملات وہاں تک نہ پہنچ جائیں کہ وہ اپنے کارکنوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ شہر کی ہر گلی کے نکر پر چھپ کے کھڑے ہو جائیں اور جو بھی بندہ وہاں سے گزرے اس کو بہو کہہ کے وہ دھرائیں اور یوں اپنا احتجاج پورا کریں دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے اور ہمارے تجزیہ نگار آج اس میں سے کیا نکالتے ہیں دوسرا ہمارا آج کا موضوع ہے اکیس کے ایک جمعہ کی شب جو تھی اس دن حکومت پاکستان کے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن اپلوڈ کیا گیا ان کی ویب سائٹ کے اوپر جس میں انہوں نے ازاد کشمیر سے پاکستان کے پی کے میں آنے اور پجاب میں آنے والی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کے اوپر وہی ٹیکس لگا دیا جو کہ پاکستان کے اندر پروڈکٹ سے وصول کیا جاتا ہے اور ان کے جتنے بھی یہاں پہ ایجنٹس ہیں سیلزمین ہیں ہول سیلر ہیں ڈسٹیبیوٹر ہیں ان کو بھی کہا کہ وہ سترہ پرسنٹ سے سیل ٹیکس جو ہیں وہ ڈیپوزٹ کروائیں ازاد کشمیر میں جب راہ مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے تو جو پہلے قانون تھا اس کے تحت اس راہ مٹیریل پر سے سترہ پرسنٹ ٹیکس پلاس سیل ٹیکس پورٹ پہ وصول کر کے اسے فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ قرار دے دیا جاتا تھا یعنی کہ اس کے بعد انڈسٹلسٹ جو ہے وہ اس کا اڈجسٹمنٹ سیک نہیں کر سکتا جب آپ نے وہاں پہ لے لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس راہ مٹیریل سے بننے والی پرادکٹ کے ساتھ حکومت قانونی طور پہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی لیکن وہ چھیڑ چھاڑ کی گئی اور وہ سہولیات ازاد کشمیر سے واپس لے لی گئیں وہ ٹیکس سہولیات جو سابق فاتا کو حاصل ہیں سابق پاتا کو حاصل ہیں پروینچلی ایڈمیسٹریٹر ٹریبل ایریا گلگت بلتستان کو حاصل ہیں اور افغانستان جانے والی پرادکٹ کو بھی حاصل ہیں وہ سہولیات بھی ہم نے ازاد کشمیر سے واپس لے لی ہیں مودی صاحب نے ازاد کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر کے اسے انڈیا کے اندر ضم کرنے کا اعلان کیا ہے تو ہم ازاد کشمیر کی خصوصی حصیت اسٹیبلش کر کے کیا اسے خود سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں اور خود سے کسی کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہم کس جانب چل پڑے ہیں اس وقت ازاد کشمیر کی مختلف انڈیسٹریل اسٹیٹ کے اندر جہاں پہ مشکل سے ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ انڈیسٹریز چل رہی ہیں جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ چالیس سے پینتالیس کے درمیان ہیں جن کو ہم بقاعدہ انڈیسٹریز کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر ریجسٹرڈ انڈیسٹریز کی تعداد پینسٹ ہزار ہے اب پینسٹالیس انڈیسٹریز جو ہیں ہم میکسیمم فگر لے لیتے ہیں ان کا پینسٹ ہزار کو کیا فرق پڑ سکتا ہے اس سے کیا ڈسٹورشن کریئٹ ہو سکتی ہے یہ انڈیسٹریز جو ہیں ان میں سے زیادہ تار سگرٹ ساز ادارے ہیں اس کے بعد موبائل فون بنانے والے ادارے ہیں انہوں نے اپنی اسیمبلیز وہاں پہ لگا رکھی ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اس کے علاوہ فوم بنانے والے ادارے اس کے علاوہ وہاں پہ گھی بنانے کا ایک دو ادارے تین چار ادارے ہیں اور موٹسائیکل اسیمبلنگ کے پلانٹ بھی وہاں پہ اگزسٹ کرتے ہیں یہ چند ایک جو انڈیسٹریز ہیں جو وہاں پہ سینکنوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں اس دور دراز علاقے میں اور یہ وہاں پہ واقعہ ہے اگر آپ کو یاد ہو وہ اس کشمیر میں واقعہ ہیں جہاں پہ منگلا واقعہ ہے اور منگلا ریزنگ میں یہ لوگ دو دفعہ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں اور منگلا کا ڈیم ان کے سامنے ہے ایک کترہ ان کو اس میں سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ایک کترہ بھی وہ استعمال کریں تو روڑی تک جو ہے وہ شور مچ جاتے ہے تکلیف ہو جاتی ہے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں لیکن ان سے ہم نے جو رائت تھی وہ چھین لی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے مفتو ہوتے ہیں اور آپ کی یہ جرت کیسے ہے کہ آپ ایک چیز بنائیں اپنے لوگ کے لیے روزگار دیں اور پھر وہ چیز پنجاب کے اندر یا پی کے اندر یا کراچی کے اندر لاکب بیچے یہ ہمارے آج کے دو موضوعات ہیں ان موضوعات کا گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہم نے پینلسٹ رکھیں آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب سید شعبدین صاحب جن کو لاہور کے میڈیا میں چاچو کے نام سے بھی جاننا جاتا ہے شعبدین صاحب لاہور کے سینئر صحافی تیزیہ نگار اور ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر ہیں بہت شکریہ شعبدین صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج دوسرے مہمان جناب غلام عباس حل صاحب حل صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور قانونی اور آئینی معاملات پر بہت زیادہ نظر دکھتے ہیں ان کے ساتھ حمدہ مہدیلی نا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور ہمارے دل میں رہتے ہیں آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ شعبدین صاحب یہ جو آج اے پی سی ہوئی ہے مولانا فضل الرمان صاحب کی میزبانی کے اندر اب کیا رہ گیا ہے مولانا کے پاس کہ وہ پھر ایک اے پی سی بلا کے بیٹھ گئے ہیں مولانا کے پاس اب کیا ہے یہ تو وہ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے اے پلان بھی دے دی ہے بی پلان بھی دے دی ہے اب سی پلان کی باری تھی تو لیکن مولانا کے بس کچھ ہے ضرور ہے کہیں سے کوئی یقین دہانی کی بات کر رہ ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ ہے کہیں سے کوئی ایسی یقین دہانی ان کو کرائی گئی ہے کہ آپ نے اپنا کھیل جاری رکھنا ہے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جماعت اسلامی بھی اس طرح کھیل کھیلا کرتی تھی اور بعض دبعا اس کے آت کبھی بھی کچھ نہیں آتا تھا وہ دو چار سیٹوں کے علاوہ اس کے آت کبھی کچھ نہیں آیا لیکن سڑک پہ نکل کے اور حاضر سروس لوگوں کو بیکار کرنے میں اس کا بڑا کردار ہوا کرتا تھا اب جماعت اسلامی تو اس قابل رہ نہیں گئی تو لازمی بات ہے کسی نے تو وہ کردار سنبھالنا ہے مجھے لگتا ہے کہ مولانا کے پاس چونکہ بچوں کی وافرت عدد ہے سوری تالیب علموں کی وافرت عدد ہے بچوں کے لگتا ہے کہ شاید بہت چھوٹے بچے ہیں تالیب علم میں بڑے بھی ہیں اس میں ہروں مر کے ہیں ہو جی جی آپ اسلام آباد والے درنے کے بعد بھی تالیب علم بھی کہتے ہیں وہاں پہ تو تالیب علم الب اللہ ڑن کی دیتے ہیں تالیب علم نہ تالیب علم نہ تالیب علم تھے پر کون تے جی وہیں ہوں وہاں کی پارٹی کے ورکر تھے آپ میں دیکھا نہیں ہم چلے جی آپ تالیبان کو ورکر کہہ لیں میں اس بہت عراش نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ باوردی تھے اگر وہ باوردی نہیں تھے تو پھر کیا تھے ایسے نہیں ہے اس میں اس میں میں جو وہاں میں لوگ دیکھے اس میں بزرگ لوگ بھی تھے میں نہیں کہہ رہا میں وہاں گیا تھا ایک دن مجھے اتفاق ہوا اسلام پا جا جائے کا تو میں وہاں بھی گزرتا گیا اس میں ہر اوبر کے لوگ تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے تسلیقی تیٹٹ ہو کے نہیں صرف یہ تو ممکن نہیں ہے آپ مجھے طالبہ اپنا استادو میں شمال نانا کر رہے ہیں میں بہرحال یہ ہے کہ مجھے ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی میں بڑا کوشش کر رہا ہوں کہ اب کس بنیاد مولانا کے پاس ہے کیا مولانا کے پاس ہے کیا یقین دہانی سے مجھے کوئی لگتا ہے زیادہ چیز ہے آہ شاید لیکن حالات جیسی تصرف حالات جیسے تبدیل ہو رہے ہیں نا ہاں اُس سے لگتا ہے کہ مولانا کے پاس کچھ ہے کیونکہ اب حالات ایک دن میں کیا ہے کہ اب تو گھنٹوں میں بدل رہے ہیں اور تیزی سے بدل رہے ہیں مجھے لگتا یہ انیس سو نینانوے کی دہائی واپس آ گئی ہے نائنٹی نائن والی نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون جم صبح بیٹھتے تھے اور دوپیر تک تین دن اپنا اخبار چھپ جاتے تھے نہیں جی جی اگر آپ کو یاد ہو تو رات گیارہ گیارہ بجتہ بیٹھ کے پیرا دیتے تھے کہ کوئی نہیں ڈیویلپمنٹ نہ ہو جائے کیا کہ دفتہ جانے سے گھر نہیں جا سکتے گھر نہیں جا سکتے اور بعض اوقات تو گھر سے بیٹھ کے خبر لکھواتے تھے کہ یہ ڈیویلپمنٹ ہو گئی ہے پہلے پہلے کی تیسری لائن میں یہ فکرہ ڈال دیں تو یہ کچھ اس قسم کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں اب کس کے حق میں ہیں اور کس کے خلاف ہیں یہ خان صاحب کو بہتر پتا ہوگا کیونکہ آج انہوں نے جو کچھ کیا ہے جس طرح ایک خطاب کیا اپنا اس سے پھر ایک خطاب سے پہلے ایک قانون نے اپنی رکھی ہوئی تھی کابینہ کا اجلاس پھر بعد میں اجلاس پھر سمریاں باہر سمریوں کی تیاری پنجاب کے اندر تبدیلی اتنی بڑی تبدیلی کیا کہ پنجاب کو اب ایک میجر اور ایک کپٹن چلائے گا پنجاب کو تو پورا ہی فوج کے حوالے کر دیا آج میجر آزم سلیمان صاحب چیف سیکٹری ہو گئے اور کپٹن آج نواز صاحب وہ کپٹن صاحب جو ہیں وہ آئی جی ہیں تو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں لیکن کچھ زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے رضی صاحب بڑا کچھ خوف ہوتا ہے آج کل جو حالات بن رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس بات پہ کب کونسی عدالت طلب کر لے آپ تو بھگت بھی چکے ہیں ہم ڈرتے ہیں بھگتنے سے وہ سور بات کوئی نہیں ہے میں اس لیے وکیل کے پاس چلتا ہوں کیونکہ یہ بھگت بھی لے گئے آج کل ویسے ان پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے نہیں نہیں بڑے کٹھیوں کا آج کل نکل رہے ہیں نہیں پی آئی سی میں جو وکیلوں کو فینٹ چڑی ہے اور جس طرح میڈیا نے کول شولڈر دیا ہے کسی نے دکھایا ہی نہیں اس کو کہ وہاں میں بچارہ وکیل ایک اپنی والدہ کو لے کے گیا ہارٹ ٹیک میں اور ڈاکٹروں نے اور پیڑا میڈیکل نے بقاعدہ جسے کہتا ہے جی لمبے لمبے ہماری پنجابی میں کہے تھے ٹمبوں سے مارا بکا ہے میں ایک چھوٹی چھے ریکویس کروں گا ہاں میں ایک رات اپنی اہلیہ کو لے کے گیا تھا ہاں میں نے وہ پوری رات وہاں گزاری تھی کیونکہ ان کو وہ ٹیسٹ چیک کر رہے تھے ٹیسٹ کر رہے تھے میرے سامنے رات میں جو مریض آئے ہیں اور ان میں سے دو مریض زندہ کتنی محنت کے بعد مسلسلہ آدھا آدھا گھنٹا پپنگ کرنے کے بعد بچائے دو تین کا انتقال بھی ہو گیا میری سمجھ نہیں آتی وہاں پہ کہ اب آئی ڈونٹ نو کس طرف سے ہارش ورڈز کا تبادلہ ہوا ظاہر ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں یہ برقسمت ہی ہوتی ہے لیکن ویڈیوز موجود ہیں وہ وکلا کی جو سینئر قیادت ہے پھر وکلا اسے میں آگیا انہوں نے جیل اور مند بھی کر دیا لیکن ان کو قیادت جو ہے اس کو انٹرفیر کرنا چاہیے اور اس طرح کی جتنے بھی شکر رنجیاں ہیں ہم نے ایک دفعہ پہلے انجید ہے اس کو پھر مارادہ جی پکڑ کے کہ سڑا کیوں روکی ہوئی ہے آئی سڑا خود روکی ہوئی تھی وہی والی میں تو یہ ایران ہوں چلیے اب وہ وکیل صاحب ہیں تو اس لیے ہم بھی ڈرتے ڈرتے ان سے سیاسی صورتحال جی بہت لیکوڈ ہے اس وقت اگر ہم یہ کہیں تو ایسے میں مولانا ہر تیسرے دن اے پی سی بلا کے بیٹھ جاتے ہیں مولانا کچھ پولیٹیکل سپیس یوں مل رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی جو کہ بڑی پارٹیاں ہیں دو وہ آگے بھی ان کے اڈے کے اوپر ان کے پھٹے کے اوپر جو ہے وہ بھی اپنا سودہ لگا لیتی ہیں اور یوں وہ محول بن جاتا ہے تو گوئنگ فارورڈ مطلب مولانا اتنے کونفیڈنٹ کیوں ہے جو مولانا صاحب ہے ان کے پاس جتنے بھی اے بی سی اب وہ ساری ختم ہو گئے مولانا جو سخت مولانا تھے جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ سخت مولانا صاحب جو ہے وہ پگل چکی ہے اب کچھ ڈیویلمنٹ ایسی ہو رہی ہے جس کو وہ کیش کروا سکتے ہیں یا جس پہ خوش ہو سکتے ہیں اور وہ ڈیویلمنٹ میرے خیال ہے ان کی کوئی تسلیوں یا اس کا کوئی کسی کی سمکہ اس کے ساتھ کوئی ریلیویجزی نہیں ہے وہ نادام دوستوں کی نائلی کی وجہ سے تو ان کی نائلی کی وجہ سے حکومت کی نائلی کی وجہ سے باقی کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں خود بخود جس وجہ سے یہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور وہ کس طرف جاتی ہے کس نیج پہ جاتی ہے کیا ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہ کچھ ایک دو دنوں میں پتہ چل جائے گا کیا ہوتی ہے یعنی میں اس پہ ہم چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم بات نہیں کر سکتے تو جو مولانا صاحب ہے وہ اب ان ساری جماعتوں کو کٹھا کر کے وہ اپنے آپ کو الائیو رکھیں گے پی سی الائیو رہ گی ایشیوز کو ریز کرتے رہیں گے اس کے علاوہ جو مین ایشیوز ہیں اس پہ تو بات ہونی چاہیے میرا خیال ہے مہنگائی کان پہنچ گئی ہے بیروزگاری کان پہنچ گئی ہے حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ان چیزوں پہ کم بات ہو رہی ہے آج کل تو ان چیزوں پہ بات زیادہ ہونی چاہیے مولانا صاحب جو ہیں ان کو جو ایک میری اس میں اور بھی گزارش ہے مولانا صاحب جو کہتے ہیں جی مجھے تسلیاں دی گئی ہیں یا مجھے اٹھایا گئی ہے یہ جو سارا ان کا جو موقف تھا جس جو ان کا منشور تھا وہ اسی اسی باتوں کے خلاف تھا کہ یہ جو جو تسلیاں دی جاتی ہیں یہ بالکل بجائے ہاں جی تسلیاں دی جاتی ہیں یا تسلیاں دینے والوں کے خلاف جو ہیں وہ ان کی مداخلت بند ہو نہیں جائے یہ سیاست میں آپ اگر وہ بھی مولانا صاحب وہیں سے تسلیاں لے کے خوش ہو رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اپنا جو ان کا پوائنٹ ہے اس اس کو نگیٹ کر رہے ہیں جو وہ تسلیاں دے رہے ہیں وہ بتائے نا ان کو کون تسلیاں دے رہے ہیں یہ بھی تو بتائے نا مولانا صاحب صرف وہ انہی باتوں پر تو نہیں گزارا ہو سکتا یہ پتا چلے کہ مولانا صاحب کو کون تسلیاں دے رہے ہیں اور کیا تسلیاں دی جا رہی ہیں عوام کو بتانا چاہیے نا تو اس میں میری یہی گزارش ہے کہ مولانا صاحب کے پاس اب کچھ نہیں ہے بس ایسے ہی آپ نے آپ کو الائیو کریا ہوا انہوں نے اور دوسری جو آپ نے پی اے سی والا پنجاب میں نے ایسے ہی بات کیے لیکن آپ تفسرہ کرنا چاہے تو کرتی ہیں میں اس پر گزارش کروں انفارشنٹلی ٹھیک ہے ہمارے میں بھی کچھ کمی کتائیاں ہیں لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں وہ جو وکیل صاحب آئے ہیں انہوں کی جو مدر ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں گئے ہیں اور میڈیسن کا ایشو تھا اور اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا نہیں انہوں نے میرے تک اطلاع پہنچی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ کسی کمرے کے اندر موجود تھے بلکہ مسروف تھے تو انہوں نے دو دفعہ جا کے ریکویسٹ کی کہ میری والدہ کی حالت بہت خراب ہے آپ آ کے ٹینڈ کر لیجئے اور تیسی دفعہ جب گئے تو ڈاکٹر صاحب نے آگے سے بتمیزی کی ہے اور بقاعدہ مطلب کہ ان کی بیجتی کی ہے اب ظاہر ایک بندہ ایک ایمرجنسی میں حالت میں ہے تو ان کو ہارچ ورڈ بھی بول سکتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے بقاعدہ پھر سب کو بلا کے ان کو اور ان کے قدساتھی کو بھی چنگا چنگا یہ جو مسیحہ ہیں ڈاکٹر آپ تو اللہ معاف کرے یہ وہاں پہ آپ دیکھیں کبھی آپ وزٹ کریں پھنجاب کی ڈیالوجی میں تو لوگ بیچارے بار مر رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈاکٹر ازراد جو ہے ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رکھتی اور آپ کسی بھی آپ کسی لیمین کو لے لیں کسی بھی لیمین کو لے لیں اس کی اگر اس کی والدہ اس کے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پبلک سرونٹ ہے پبلک ایک سے پیسے لے رہے ہیں عوام کے ٹیکس سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں اگر کوئی بھی لیمین وہاں پہ جاتا ہے اس کا پیشنٹ اس کے ساتھ ہے والتا ہے یہ کوئی فیملی ممبر ہے ڈاکٹر اس کو لوگ کافٹر نہیں کرتا تو دیفینیٹلی وہ بھی غصے میں آئے گا اور میں سمیتا ہوں یہ بڑی انہوں نے جاتی کی ہے اس پہ کوئی ایک ایف ای آر ہو گئی ہے ان کے خلاف تو اریسٹ کے لیے جو وکلا صاحبان ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ اس میں میں کافی ساری جگہوں پہ وکلا کی گلتیاں بھی ہوں گئی لیکن اس ایشو پہ وکلا کی کوئی گلتی نہیں ہے جیسے آپ نے عدالت میں جب وہ آئیں گے تو اس کے اوپر آپ نے حساب تو برابر کاری لینا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی انہوں نے تو ان کو وکلا کوٹ پر امائد کرنا ان کو بیل کروانی چاہیے اگر ان کے اوپر ایف ای آر ہو گئی ہے وکلا صاحبان کو بھی آپ نے اپرا سیکوشن کو اور وکلا صاحبان کو کوٹ میں اکارڈنگ ٹو لا چلنا چاہیے اس طرح کا کوئی جو پنجاب پیڈالوجی میں ہوا ہے اس طرح کا اگر ہم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں مجھے بھی ادارت میں پیش ہونے کا موقع ملتا رہا اور میرا وکیلوں کے ساتھ خیر پرانی محبت ہے وہ بچارے فیز بھی نہیں لیتے تھے اپنے پلے سے چائے بھی پلاتے تھے فوٹو کاپیاں بھی اپنے پلے سے کرا کے دیتے تھے اور مجھے گاڑی تک چھوڑ کے بھی آتے تھے مطلب ہے اس کا مطلب یہ جو محبت کرنے والے ہیں شعب کرنے والے ہیں ان سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں ہر شعبے کے اندر جو پیار کرنے والے محبت کرنے والے لوگ ہیں میں بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہا رہا ہوں بھٹی صاحب یہ پی آئی سی وہی ہے جہاں پر سٹنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو آیا تھا ساڑھے چار لاکھ روپیہ لے گے سٹنٹ ڈالنے والے ڈاکٹر جو تھے وہ دس ڈالر اور بیس ڈالر والے سٹنٹ ڈال کے عوام کو فارق کر دیتے تھے لیکن اسی شعب کو دبا دیا گیا حالانکہ اس وقت یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی مضبوط حکومت تھی وہ پی آئی سی کے ڈاکٹر کو تبدیل نہ کر سکیئے ان ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو بھی آئی وہ کسی محفل کے اندر جو تھے وہ بس کیا کرے اب چہمگویاں کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اور وہ جو خاتون ان کے ساتھ موجود تھی وہ اس سٹنٹ سپلائی کمپنی کی ریجنل چیف بھی تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ لیکن کچھ ہو نہیں سکا پی آئی سی کے اندر اتنا مضبوط دارہ اینی ہاؤ واپس آج ہے مولانا مولانا اتنے کانفیڈنٹ کیوں تینوں سے میرا یہی سوال رجی صاحب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس دیکھیں ابھی انہوں نے آج جو پلان آنس کیا ہے نیا وہ آپ نے نہیں شروع میری نظر سے نہیں گزرابیتا کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو الیکشن والی بات آپ بول گئے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہم اپنا جو اتجاج کا دائرہ کار ہے وہ لے کے جا رہے ہیں صبحی سطح پر اور زلہی سطح پر زلہی ہیڈکوارٹر جو ہوں گے اس طرح لہور ہے کوئٹہ ہے پشاور ہے اور دوسرا اس طرح کراچی ہے سندھ میں اور شہر ہیں بڑے بڑے جو شہر ہیں جو زلہی ہیڈکوارٹر ہیں وہاں پر جا کے اتجاج یہ الان تو دفعہ بھی ہو چکا ہے اب انہوں نے یہ کہا جی کہ میں وہاں پر کریں گے اور اب ذرا تھوڑا سا منظم اتجاج ہوگا انہوں نے یہ آج بڑا واضح طور پر دوبارہ کہا ہے کہ جی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوال ان سے کیا گیا جو آپ نے میرے سے کیا ہے انہوں نے اس کا بڑا مدلل جواب یہ دیا ہے کہ جی اس دفعہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس لیول پہ ہے اور کس حد تک ہوگا یعنی لاکہ پتا جائے گا جی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم مولانا کو پہلے دن سے ایزی لے رہے ہیں کہ مولانا صاحب چپ چپیتے کر رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس ان کو جب وہ لاہور سے چلے تھے اور اس کے بعد وہ سکھر سے جب چلے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے کارٹ شو کرتے کرتے جو ہے نا وہ تقریباً آدھی تاش انہوں نے کھیل لی ہے آدھی تاش ان کے پاس پڑی ہے بھی بھی کچھ جو طرف کا پتہ ہوتا ہے وہ ان کے پاس پڑے ہیں وہ اس کو وقت آنے پر نکالیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ دباؤ مسلسل برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں ان حکومت کے اوپر حکومت پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک غلطی پر دوسری دوسری پر تیسری تیسری پر چوتھی اور ما شاء اللہ جو اتنی بڑی ٹیم ہے ہماری فاقی کابینہ جو ہے اٹھالیس لوگوں پر مشتمل ہے جس میں سے ساڑھے ساڑھے سنتالیس وزراء بڑے ایکٹیو ہیں بلکہ وہ سپر ایکٹیو سمجھ لیں آپ وہ سپر ہیومن بینگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ جو ہے غلطیاں وہ کروائی جا رہے ہیں اور جب اس طرح کی حکومت ہوگی آج جو سپریم کورٹ میں فیریس پیش کی گئی ہے اس میں تو وزراء کی تعداد پچیس بتائی گئی ہے آپ پر تعدیس کہہ رہے ہیں جی میں بتاتا ہوں جی محامنے خصوصی ہے نا بھر پچیس ایسے ہیں اس میں محامنے خصوصیوں کی بڑی لمبی لائن ہے اس کے علاوہ جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے وہ بھی ہیں چونکہ آئین کی کوئی قدغن نہیں ہے سچ اٹھارویں ترمین کے بعد آپ ایک مقصوص حصہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نئے ہیں ابھی ہم نے حکومت کے رموز سیکھنے ہیں عداب کیسے کرنا ہے اور عداب کے بعد آنکھیں کیسے چھکانی ہیں وہ سارا ہم نے سیکھا ہے آہستہ آہستہ پندرہ سولہ ماہ میں ہم سیکھ جائیں گے باقی بھی یہ پندرہ سولہ ماہ میں ہم سیکھیں گے لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے جو ڈنگیں مار رہے تھے ہمارے وفاقی وزیر ریلوے جناب محترم شیخ رشید صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہے میری ان سے بات خوتی رہتی ہے دوسرے چوتھے دن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جناب ہم نے بیان دیئے تھے ہمیں رکا گیا پھر ہمیں اب دوبارہ اجازت مل گی ہم نے پھر دینے شروع کر دیئے مولانا کا مجھے بتائیے اپوزیشن کا تو کام ہی ایجیٹیٹ کرنا آپ اس کو اگر ایجیٹیٹ بھی کرنا نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گی پھر وہ یہی کام کرے گی جو کچھ آپ ہو رہا ہے اپی سیز ہوں گی اس کے اندر وہ نہیں آپ دیکھیں کہ مولانا کو پوری فل کوریج آپ دے رہے ہیں سارا کچھ دے رہے ہیں لیکن آپ بٹی صاحب آپ مولانا کے اتجاج سے پہلے یہ جو بات کرنے ہیں یہ بھی کرنے جو گئے نہیں رہ گئے تھے ٹھیک ہے اور یہ مولانا کا کنٹیبیوشن ہے کہ انہوں نے آپ کو اور مجھے اس قابل کیا کہ چلیں آج ہم وہ عدالت والا معاملہ ڈسکس نہیں کر رہے کر پا رہے لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں یہ بھی مولانا کی دین ہے بلکل ایسی ہے ہمیں کم از کم انہوں نے بہت حد تک آزاد کر دیا ہمیں بہت سارا کروایا بھی اور وہ اس کے بعد دوسری بات رئیس صاحب جو اب میں آپ سے کرنا چاہتا آپ نے پی ای سی کا ذکر کیا اس کے اوپر میں نے بڑا کام کیا تھا جب میں یہ کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے اس میں یہ معاملہ یہ ہے جو آپ نے سٹنٹ کی بات کی ہے اس میں اصل میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام تھے حکومتی عددار بھی تھے وہ انہوں نے بقاعدہ کمپنیز آپ سمجھ جائیں نا بڑے بڑے حکومتی عددار حکومت میں سارا کچھ آجاتا ہے آپ تو بڑے ٹیر ہو گئے ہیں جی چلیں آپ ایسے کر لیں لیکن وہ بات یہ ہے جی کہ وہ پنشن لے رہے ہیں میرے ٹیکس کے پیسے سے پنشن جا رہی ہے ان کے گھر پہ مسئلہ یہ ہے جی کہ ان کے نام آنے تھے بہت سارے یہ شباز شریف صاحب کو ایک رپورٹ دی گئی تھی جو انہوں نے اپنے خاص خفیہ خانے میں ایک راکھ لی تھی ان کے گھر میں ایک 96H میں خفیہ خانہ ایک الماری ہے جس کے اندر بہت سارے راز ہیں ان کی چابی صرف ان کے پاس ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دیتے ہیں اس میں انہوں نے وہ واکھ راکتی دی اپنے ساڑے نہیں وہ ساتھ ہی ان کے ہوتی ہے نہیں وہ علماری ساتھ وہ علماری کہا ہی نہیں جانا ہی وہ بھی آ رہے ہیں اللہ فکر نہ کریں سب واپس آ رہے ہیں ہرے واپس آ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں جلدی واپس آ جائے گے اب اس میں جو پی ای سی پی ای سی کا جو معاملہ تھا اس میں یہی بالکل ٹھیک تھا کہ چار سو پانچ سو سات سو ہزار کا جو سٹنڈ تھا وہ لوگوں کو عوام کو چار چار لاکھ روپے میں انہوں نے دیا اس کا ڈاکٹر اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ انہوں نے دھمکی یہ دی تھی وزیراعلا کو انڈریکلی کہ جی اگر ہم نے ارتال کر دی تو ہم گئے اصل مسئلہ رئی صاحب وہاں پہ جو پی ای سی میں ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم معاشرتی جو مسئلہ ہے نا مارا معاشرے میں اس میں تحمل مزاجی نہیں ہے ہم فوراں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور لاہوری ہیں ویسے گرم طبیعت کے ہوتے ہیں گاڑی پیچھے سے مار کے کہتے ہیں وہ بہو کی کر رہے ہیں ہم اب اس پہلے میں یہاں بھی پی ای سی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تھوڑا سا تحمل کریں اب مسئلہ یہ کہ پورے پاکستان کا لوڈ جو ہے اس کے اوپر ہے پنجاب کا نہیں میں کہہ رہا ہوں میں پورے پاکستان کا لوڈ کہہ رہا ہوں کہ واحد پی ای سی ہے جس کے اوپر میں بہتر ڈاکٹرز جو ہیں وہ پی ای سی کے پاس ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کے پی کے کا سارا پریشر وہاں پہ ہے کے پی کے آپ کا سندھ کا بہت سارا پچیس فیصد سندھ کا بھی پریشر ہے پلوجستان کا سارا پریشر ہمارے پہ ہے نہیں لیکن پی ای سی ہم نے دیکھیں ایک ہم نے پنڈی میں بنا دیا ایک ملتان میں بنا دیا رجی صاحب دیکھیں میری اگر تسلیح نہیں ہو رہی نا تو میں نے کیس ریفر کروا لینا ہے کیس ریفر کروا لینا ہے اور وہ ذرا سی کوشش ہے کہ ایم پی اے کا فون جانا ہے اور آج کل ویسے ہی پچھا رہے ہیں ایم پی اے جو ہیں فوراں فون کر دیتے ہیں کہ یار کہتے ہیں میرا انراز نہ ہو جائے بوٹل بلکل کیونکہ آگے ہی زیرے تاب ہیں ہم لوگ وہ فون کرتے ہیں کیس ریفر ہو جاتا ہے وہ سارا لوڈ ان پہ آ جاتا ہے رات دو بجے یہ بھی جو آج آپ نے واقعہ جو کوٹ کیا نا یہ میرے پاس بھی تھا دوپیر میں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سی کام کیا ہلکا سا اچھا اس میں ہوا یہ ہے کہ جی ڈاک ساب ایک پیشنٹ کو جب دیکھ رہے ہیں نا آپ ان کو مولت دیں آپ یا تو پیشنٹ اپنا وہاں پہ لے کے آ جائیں اگر اتنی جلدی ہے میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ تحمل کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈاک ساب کو پیشنگ میں نہیں دے بلکہ وہ پیشنٹ دیکھ رہے تھے وہ پیشنٹ دیکھ رہے تھے وہ پیشنٹ دیکھ رہے تھے اور جی ہم پہنچیں تو ہمارا کام ہمارے ڈو سٹ اپ پہ ہو جائے ٹھیک چلیے اپنا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے چاچو نہیں مجھے تو مولانا صاحب کی اور ان کی جو باقی نو رکڑی کا بینہ ہے یہ نو ستارے ہیں آٹھ آٹھ دوسرے ہیں نو میں مولانا صاحب نو ستارے ہیں نو مولانا صاحب سمیت ایک وہ نو ستارے تھے جنہوں نے مرشلہ لگایا تھا اب یہ نو ستارے ہیں تو میرے دعا یہ مرشلہ مرشلہ میرے ایک دوست نے مجھے پروگرام سے پہلے بتایا ہے کہ مرشلہ تب لگتا ہے جب خزانہ بھرا ہو جب خزانہ خالی ہو تو مرشلہ بھی بڑا عقل مندہ پر نہیں لگتا خزانہ خالی تھا نہیں پیسے ہمارے پاس تھے سروائیو کر گئے تھے یہ جو اختیار کا نشہ ہے نا یہ بھی بڑا ہوتا ہے اس کے لئے بھی کافی ہے نہیں تو وہ تو اب بھی ہم نے انہیں کو ہی رکھا ہوا خزانے فیصل کر رہے ہیں ہونہی کی ہو رہی ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ ایسا آپ کو معافہ آ کے نہ جائیں کیوں آپ نے ہم وقفے پہ جا رہے جی ہم وقفے جا رہے ہیں آج انہوں نے آج انہوں نے آج انہوں نے باجبہ پہ بھی اتراز کیا ہے ہم وقفے پہ جا رہے جی وقفے کے بعد دوبارہ آئے گے تو اگلا موضوع ڈسکس کریں گے ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک ایمپورٹنٹ اور احسن معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا ابھی تک ڈسکس نہیں وہاں سوائے دو قالم کی خبر لگی وہ بھی ایک انگریزی اخبار کے اندر بھٹی صاحب سے میں شروع کرنا جا رہا ہوں اشلان نفیق بھٹی صاحب انڈیا نے تو تین سو ستیس جو تھا تین سو ستر جو تھا وہ ختم کر کے تو کشمیر کو اپنے اندر زہم کرنے کا اعلان کر دیا جو ہمارے پاس کو تھوڑی سی وہ پنتالی کلومیٹر لمبی چوڑی اور اسی کلومیٹر لمبی ایک پٹی چھوٹی سی ازاد کشمیر کے نام سے موجود ہے ہم نے اس کو بھی ایک اپنے سے الگ کر دیا اپنے سے الگ ایک ملک قرار دے دیا اس پہ وہی ٹیکسیشن لگا دی جو باہر سے آنے والی کسی بھی کسی بھی دوسرے ملک سے آنے والی چیز پر لگ سکتی ہے یاری ہم کیا کرنے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے نمبر سے اگر آپ ون سے سٹارٹ لے لیں یا اے سے لے لیں زٹ تک یہ بات غلط ہے ان کی وہاں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ہمارے باقی صوبوں میں سہولتیں ہیں جو ازاد کشمیر کے پاس ہیں ہم نے ان کو اپنے گھر کے اندر رکھ کر بھی بیگانہ رکھا ہوا ہے یہ بات تو تیع ہے وہ آپ جائیں وہاں پہ ازاد کشمیر مزفر آباد وہ پاکستان کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ اب خود سن لیں لیکن اس کے سارے کے پیچھے جو ہے نا اصل میں اصل محرکات کچھ اور ہیں وہ یہ ہیں کہ سیالکورٹ سے ایک معاونے خصوصی ہیں ہم سیالکورٹ سے ایک معاونے خصوصی ہیں اچھا وہ جو الیکشن خواہ رہ گئے تھے خواج عاصف سے وہ تو نہیں بات کیا بھی اچھا اچھا نہیں نہیں وہ نہیں ہے ان کے معاونے خصوصی ہیں جی سیالکورٹ سے وہاں پہ انہوں نے یہ کیا جی کہ ان کے دو انجن جن کو ہم عام زبان میں فنانسر کہتے ہیں الیکشن میں انہوں نے تھوڑا سے پیسے لگائے ان کے اوپر لیکن وہ پت قسمتی یا کچھ بھی کہہ لیں ووٹر جو ہے وہ اس طرف نہیں گیا وہ ووٹر پھر نونلی کی طرف چال پڑا وہ ہر گئے اب انہوں نے کہا کہ میں نے بدلا تو لینا ہے کسی طرح اب جو فنانسر صاحب تھے ان کا کوئی اشاریہ کچھ فیصد جو کام ہے فوم سے ریلیٹڈ سپیشلی میں فوم سے ریلیٹڈ آپ سے بات کر رہا ہوں ان کا وہ راو مٹیریل کا اور فوم بنانے کا کچھ کام ہے جو انہوں نے دو اشاریہ کچھ فیصد جو ہے وہ سیال کوٹ کے کہیں آس پاس کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ میری انڈسٹری جو ہے ہماری ہونی چاہیے جی ادھر سے وہ آدھی قیمت میں آتا ہے اور یہاں پہنچ کے بھی ہمارے سے وہ کچھ ہزار پہ سستہ پڑتا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہے معاون خصوصی صاحب گئے بھاگے بھاگے اپنے دوست کے پاس دوست نے کہا جی کہ آپ اس کا حل کریں انہوں نے کہا جناب آرڈر کرا کے دیں رات و رات کس نے جا کے اٹھانا ہے جا کے خان صاحب کو کہ جی جناب آپ کے یہ دوست آئے ہیں آرڈر کرنے ایف بی آر بیسے ہی آپ کو پتا ما شاء اللہ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں آج کل انہوں نے وہ آرڈر رات کو جاری کر دیا اور رات کو جاری اس لیے کیا جمعہ کی رات کو اس لیے جاری کیا ہفتہ ہے چھٹی ہفتے کو خبر لگے گی وہ ستے پہ منڈے دا مو چھو میں آنا منڈے نو پتا نا منڈے دی ماں نو پتا کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کو اگنور کرتے کہ آگے سنڈے آگیا سنڈے میں اور چیزیں ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی منڈے کو ہم ویسے بھول گئے چونکہ ہم شارٹ میمری لوگ ہیں اصل معاملہ یہ اس معاملہ خصوصی صاحب کا ہے اللہ ان کو ادائیت دے انہوں نے یہ سارا معاملہ اٹھایا اور وہ ساری کی ساری جو ریایتیں ہم نے ازاد کشمیر کو دی ہوئی تھی وہ انہیں ختم کروا دی حالہ وہاں پہ تین جو بڑے ہمارے جائنٹ ہیں جس کو فوم مینوفیکچرر آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارے کے ساری ان کی کمپنیاں وہاں اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ وہاں راو مٹیرل ایک تو اس پہ ٹیکس ہوئی تھا اور اس لیے انہوں نے اپنی ساری انڈسٹری وہاں پہ انہوں نے دو انہوں نے ری لوکیٹ کی تھی ساری انڈسٹری وہاں پہ کہ ہمیں یہ اچھی جگہ مل گئی ہے ہم یہاں پہ کریں گے پلس ایک لوکل امپلائیمنٹ کا ایک وہاں پہ تھا کہ لوکل لوگوں کو زیادہ زیادہ امپلائیمنٹ دیں یہ تو پرائیٹی تھی نا سرکار کی اس لیے سرکار نے کہا کہ وہاں پہ انڈسٹری لگائی ہے لیکن اب ان معاونے خصوصی صاحب نے کہا جی کہ جناب چونکہ میرے وہ دوست ہیں ان کا بڑا نقصان ہو گیا لہذا یہ ایک برابر کریں جیس کو اب ایک ازاد کشمیر کا جو شہری ہے وہ لاہور کے شہری کے برابر یا کراچی کے شہری کے برابر یا ایون سیالکورٹ کے شہری کے برابر یا فیصلہ باد یا گجرہ والا لے لیں کوئی شہر لے لیں کوئٹہ لے لیں اس کے برابر نہیں آسکتا وہ کسی بھی طرح سے نہیں آسکتا اور خاص طور پر سہولتیں اگر آپ ازاد کشمیر میں چلے جائیں وہاں بہت سارے ڈپرائیو لوگ ہیں وہاں پہ گیس نہیں ہیں وہاں پہ ان کو وہ جو پتھریلی یا پہاڑی دیتے ہیں اسے برابر کرنے کے لیے انہیں بہت سارا پیسہ ان کا وہاں پہ لگ جاتا ہے بچلی پہ ان کو دیتے ہیں بچلی پہ ہم دیتے ہیں لیکن میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا جی کہ ہم نے اپنوں کو بیگانہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم ان کو سارا کچھ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے تو دیکھیں پہلے دن سے ان کو الگ رکھا ہے کہ ازاد حکومت ریاست جمعہ و کشمیر ہم تو یہ معنی نہیں رہے ان کو اپنا حصہ ویسے ہم دارے مارتے ہیں یا تو ہم اس کورنمنٹ کو تسلیم کروائیں نا دوسرے ممالک سے بھی تسلیم کریں وہ بھی ہم نہیں کرواتے ہم نے اس کو اب آپ جب وہ کحالے کا بریج جس پہ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ فانسی لگنی تھی کسی صاحب کو اس کے اوپر پہلا جو آپ کو بورڈ نظر آتا ہے نا سامنے اگر آپ انٹر ہو نا کحالہ بریج پہ تو لکھا ہوتا ہے خوشام دید ازاد ریاست حکومت جمعہ و کشمیر آپ اس کو پہلے اپنے ساتھ رکھے تو صحیح نا اس کو جوڑے تو صحیح بھائی آپ تو جوڑنے کو تیار نہیں ہے اور رئی صحیح قصر ہمارے آپ جنہوں بات کر رہے تھے نا کہ ٹوٹل چھبیس ہیں اور باقی اٹھالیس کیسے ہو گئے یہ اٹھالیس ایسے ہو گئے کیونکہ ایک ایک معاون جو ہے نا وہ چھے چھے کے برابر ہے چھے چھے کے برابر ہے اور مقر آپ ٹوٹل ان کی داداد لے لیں نا جتنے بھی ہیں وہ باقی اٹھالیس تو ہیں ٹوٹل ملا جو لاکھے لیکن وہ کچھ ڈیڑھ سو کے قریب ہنتے ہیں پہلے ایک خالصہ سوال آکتے برابر یہ چھے چھے کے برابر ہے خالصہ تو چلے میں مال لیتا ہوں کہ ہم تو ہوتے ہیں سوال آکتے برابر لیکن وہ جو ہیں وہ چھے چھے کے برابر مرات کے بیٹھے ہیں اور خرچے ہیں ان کے اگر آپ دیکھ لیں تو ویسے آسٹیلٹی ڈرائیو ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پہ جو وہ اتنے ہزاروں ارب جو کرپشن میں جاتا تھا وہ پتہ نہیں کدھر گیا وہ اب ادھر جا رہا ہے غلام عباس حضرت صاحب قانون کہتا ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ پچھلے جنہ سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی آئے اور بھی بہت سارے آئے کہ جناب احساروں کے ذریعے آپ ٹیکسیشن کا سٹرکچر تبدیل نہیں کر سکتے یہ illegal ہے یہ غیر قانونی ہے اور discrepancy جو ہیں اب اگر آپ تعلیٰ ترین development دیکھیں تو FBR سے SRO کا بھی واپس لیا جا رہا ہے اور وہ standing committee کے پاس جا رہے ہیں وہ اختیارات جو کہ قومی assembly کی ہوگی کہ وہ اس کو allow کرے گی اب رات و رات ایک notification ہوتا ہے اور آپ جو ہے ایک sensitive خطے کی میں اس موجودہ حالات میں انہیں بہت sensitive سمجھتا ہوں sensitive خطے کی 40 سے 45 industry کا گلہ گھون دیتے ہیں اور کم از کم پدنا سے 20,000 لوگوں کا جو روزگار ہے اس کا آپ تباہی پھیر دیتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ہم کچھ کرنے سے پہلے اس کے کوئی legal کوئی بھی بندہ اٹھ کے چلا جائے گا کوٹ میں وہ suspend ہو جائے گا ہم اس کا کوئی legal expression غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سر یہاں پہ جتنے بھی notifications ہوتے ہیں ان کے نہ تو کوئی legal aspect دیکھے جاتے ہیں نہ ان کے legal effect دیکھے جاتے ہیں نہ اس کے بعد ان کو پھر withdraw بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو سوچے سمجھے نصوبے کے تحت یا مشورہ لے کے proper legal expert ہے نہیں تو عدالتیں suspend کر دیتی ہیں نہیں تو وہ پھر suspend ہو جاتے ہیں باقی جو آپ بات کر رہے ہیں سب کشمیر کی کشمیری کہتے ہیں جی ازاد کا مز کا مٹا دے مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ notification جو ہے یہ جاری کروایا گیا ازاد کشمیر حکومت سے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ ہیں اچھا اگلی بات میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں ان پہ ایف بی آر جو ہے انکم ٹیکس علاق لیتا ہے ان سے سیل ٹیکس تو لے لیا نا ائرپورٹ کے اوپر وہ نون ریفانڈیبل نون ایڈجسٹیبل ہے جو انکم ہوئی اس کے اوپر انکم ٹیکس پھر ایف بی آر نے لینا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے لینا ہے اور وہ جو انکم ہے اس کے اوپر پھر ازاد کشمیر کی گورنمنٹ نے علاق ٹیکس لینا ہے یہ بڑی کمال کی ہے یہ نوٹیفکیشن پہلے جو تھا یہ جاری ہوا اور ازاد کشمیر حکومت سے کروایا گیا وہ ازاد کشمیر کے ہائی کوٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تو اب ایف بی آر سے اس لیے کروایا گیا اپنا چاچو کہ یہ جو ہے اس کے خلاف آئیں گے نا پھر جب اپنے ہماری کوٹ کے اندر تو پھر ہم ان سے ریبر لیں گے مجھے ایک چیز ابھی آپ نے جو کہیے نا وہ سمجھ نہیں آئی ہے یہ کہ پاکستان کیسے ایف بی آر وہاں پر ٹیکس لے سکتا ہے وہ ایف بی آر کیا جو علاقہ ہے جو اس کی حدود و قیود ہیں اس سے باہر ہے ایک بات یاد رکھئے گا ازاد کشمیر کے اندر ان کا اپنا سسٹم ہے ان کا پاکستان کے ایف بی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی پیچھے میں آپ کو بتا ابھی چھوٹی سی بات میں بتائیں لگا ہوں پیچھے جب وہ ان کو ایک ریایت ملی تھی کہ ازاد کشمیر سے مگر اپنا بھارتی ہیڈ کشمیر اور دونوں کے درمیان ازاد تجارت ہوگی تو ہوتا یہ تھا کہ ان کے پاس ایسے لوگ نہیں تھے جو کہ ٹیکس کرتے یا چیک کر لیتے انہوں نے اپنے محکمہ بلدیا بلدیات کے لوگ جو ہیں وہ جا کے اس پول پہ بٹا دیئے جہاں سے بھارت سے آتے تھے اپنا ازاد کشمیر اور وہ جو ٹرک ہوتے تھے وہ وہاں سے نکلتے تھے وہ آ رہے چیز ساری چیز آتی تھی ازاد کشمیر کے لیے لیکن وہ ساری چیز پہنچ جاتی تھی پنڈی لاہور اور باقی جگہوں پہ یہ وہاں پہ ان کی ٹیکسیشن کا سسٹم علاقہ ہے بسے جہاں تک میں جانتا ہوں میں دو چیزوں کی وضاحت کر دوں کیونکہ میں تھوڑا سا معیشت کو دیکھتا رہتا ہوں جیسے ہی وہ ٹریڈ کھلی تو ہمارے ہاں ماش کی دال کا ریٹ اگر آپ کو یاد ہو ایک سو اسی اور دو سو بھی سو پہ چلا گیا اور مون کی دال بھی جو تھی وہ ایک سو چالیس اور پچاس پہ چلی گی سب سے سستی دال جو ہوا کرتی ہے دھوک کے حزاب سے بھارت گیا جی اور وہ ساری جو تھی وہ اس ٹریڈ کے رستے انڈیا سے مگل ہونا شروع ہو گئی اب آپ دیکھئے میں نے پٹسو ابھی خرید دی ہے ایک مہنگے ڈپارٹمنٹل سٹور سے مجھے ماش کی دال ایک سو چالیس روپے کلو ملی ہے وہاں پہ اس وقت میں حالانکہ اسے تو ڈیویلیشن مہنگا ہونا چاہیے تھا کیوں بھلا پرسہ روک دیا ہے ٹریڈ بند ہے ٹریڈ بند ہے اسی طرح ہماری جو وائلیں جو تھیں یہ جو لونیں ہماری یہ لونوں کا پاکستان میں بعد میں اس کی مارکیٹ بھوٹی تھی انڈیا پہلے جاتا تھا انڈیا پہلے جاتا تھا اور جاتا اسی کشمیر یہ لستہ کھلا تھا جو مرزی لے جاتا اچھا ہوا یہ ہے کہ ان کمپنیوں کے یا ان اداروں کے جو ڈیلرز ہیں پاکستان کے اندر کروس تھا پاکستان ان کو ایم بی آر کی طرح سے نوٹس گئے ہیں کہ آپ کے چونکہ آپ یہ مال ازاد کشمیری سے امپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ نے اپ فرنٹ سترہ پرسنٹ ٹیکس جو ہے اپنی ٹوٹل سیل کے اوپر وہ مہانہ بنیادوں پر جمع کر رہے ہیں یہ جو نوٹسکیشن ہے یہ جیسے جیسے عدالت میں جائے گی یہ اس کو تو ایک منٹ میں اڑھا کے باہر پھینک دیں گے وہ ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ ازاد کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ سپیشل سٹیٹس ہے سپیشل سٹیٹس ہے انڈیپینٹس اس لیے وہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم دبائی سے مگا رہے ہیں تو اس پر ڈیوٹی لگے گی کشمیر سے مگا رہے ہیں اس پر ڈیوٹی نہیں ہے وہ جو ہنڈیا سے سمان آتا تھا وہ تو سمگل ہو کے پاکستان آجاتا تھا جو وہاں پان رہا ہے جی اس کو آپ کیسے اس پر ڈیوٹی لگا سکتا چاہر لوگوں کو روزگار دے رہا ہے یہ تو ایک کیا کہ ان جاہلانہ فیصلہ ہی کہا جائے گا اس کو اس سے جانا تو میں کوئی کہا کہ مزید شرمندانی ہونا چاہتا کہ لوگ برانہ بنا جائیں جاہلانہ فیصلہ ہے یہ اور یہ جگہ ٹیکس نہیں ہے جگہ ٹیکس یہ بتا رہے جی یہ ٹیکس نہیں ہے فیصلہ کرنے والوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کہہ رہے ہیں اگر کیا ہے اور ایف بی آر نے کیا ہے تو سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ اچھا اس میں اس میں اس میں نے ایک اور بات بھی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایف بی آر کا بھی کوئی افسر جو ہے چاچو کیا کمال ہے وہ یہ نوٹیفکیشن کرنے کو تیار نہیں تھا پھر ان میں بھی انہوں نے ایک سپیشل کوئی ڈھونڈا کہ جس نے کہا کہ میں اچھا اس کا آپ کا مطلب ہے کہ ایف بی آر میں بھی جس کا تین افسروں نے ریفیوز کیا ہے بڑے افسروں نے کہ ہم نے یہ نوٹیفکیشن نہیں جاتا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس نے جاری کیا ہے وہ اختیار رکھتا ہی نہیں ہے وہ اختیار سے تیار بس کر جاتا ہے وہ کی کہہ رہے ہیں کہ جی اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا لیکن جو اس نوٹیفکیشن کے پیچھے صاحب تھے ان کا اختیار تھا انہوں نے کروا لیا وہ چاہے اے سے اے سے نہیں کرایا سی سے نہیں کرایا وہ ٹی سے کرا کے لے آئے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بتا دیا بڑی صاحب دیکھیں قانون کا تو یہ حال ہے کہ آج ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں فروغ نسیم صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا اب بہتا نہیں یہ وزیر آدم کے اوپر منصر ہے کہ وہ ان کا استیفہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ کے خیال میں وزیر آدم کو ایک دم وہ تو بڑے کامیاب وزیر قانون تھے ہاں بڑی صاحب بڑے لادلے تھے دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو وہ صدر جنرل پرویز مشرف والا معاملہ ہے نا اس کے اوپر جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے جو ایک ہوئی ہے جی روٹین کی میٹنگ اس کے بعد ہوئی ہے جی زیرو آر میٹنگ اب ان دونوں میں فرق ہوتا ہے زیرو آر ہوتا ہے اپنی جو خاص خاص دوست ہوتے ہیں ایک اس کے بعد بھی ہوئی ہے بھائی اس کو کیوں بولو گئے جس میں نئی سمری منظور ہوئی ہے وہ بھی تو بات ملی ہے اس پہ کیا ہی نہیں راجی سمری پہ تو ہم جائیں گے رہے وہ تو حکومت جانے وہ کوئی بھی جانے میں کہہ رہا ہوں جی جو پہلی کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیرادن صاحب جب بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا وہ جو روٹین میں سٹائل رکھا اور فروغ نسیم صاحب کی طرف انہوں نے سارے جو باؤنسر سے وہ پھینک دیئے اب فروغ نسیم صاحب کے پاس ظاہر ہے وہ اس طرح کے باہر بیٹسمن نہیں ہیں انہوں نے کہا جی کہ جیسے آپ کہتے ہیں اس میں کافی لے دے ہوئی ہے آج یہ کہ ڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی ریزائنگ کر دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اسی میں مشرف والا کیس ہے مشرف والا کیس ہم مشرف والے کیس کی بات کر رہے ہیں دوجہ کیس کر کسی مرد ہے میں کہا رہا ہوں کہ آپ کو بار بار گسیڑ کے بار لاروں پھر تو سرے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس کیس میں اگر آپ بات کریں گے تو صرف بچنا میں نہیں ہے باقی کسی نے آپ تینوں نے پاس جانا ہے آپ اس پر بات نہ کریں مشرف والے کیس میں یہ کو گیدر سنگی ہے یہ ہاں ہی ہے جی ہے ان کے پاس گیدر سنگی نہیں شیر سنگی ہے اچھا شیر سنگی ہے اب اس میں ہی ہے جی کہ شیر سنگی پار چلی گئی ہے انہوں نے وہ بات کی وہاں پہ جا کے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم صاحب سے ملاقات بھی کی اٹارنی اٹارنی جنرل صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ میرا زمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی پیروی کروں اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا ویڈراؤ کر لیا وہاں سے اور پرائیمیسٹ کو بھی پلے تھے اور مان لیا انہوں نے اس کے اوپر جو کیبینٹ میں میٹنگ ہوئی اس میں فروغ نسیم صاحب جو کہ وکیل رہ چکے ہیں جناب سابق صدر کے ان کے اوپر ساری چڑھائیاں اور سارے کیبینٹ کی جو جن کو اب کہتے ہیں نا جی کہ آئی بروز جو تھیں وہ ساری ادھر کو اونچی ہوئی ہوئی تھی ہر بندہ چوب تھا وزیراعظم صاحب بول رہے تھے یہ اندر کی جو ہے نا لوگوں نے بتائی جو بابے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک دو سے جن کی بات ہوئی میرے وہ دوست ہے انہوں نے مجھے بتائی یہ بات اب فروغ نسیم صاحب جو ہیں منجھے اچھے وکیل ہیں ان کو پتہ ہے سارے نو ہاؤس کا لیکن معلوم نہیں کہ ان سے یہ غلطی کیسے ہوئی اور انہوں نے کیوں نہیں بتایا وزیراعظم کو لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے قصور ان کا ہے جو وزیراعظم صاحب کے جو orders ان کے بحاف پہ کرتے ہیں نا کہ جی I am pleased to inform you that the prime minister desired وہ جو لکھتا ہے نا جی سمری یہ اصل میں یہ وہی علاقوں کو جوڑی نہیں ہے جو کے پی کے میں بیڑا غرق کر کے آئی ہے جو بی آٹی میں پھسا کے آئی ہے جو کے پی کے میں بیڑا غرق کر کے آئی ہے اور جس کے خلاف جو ہے امران خان اور پرویز خٹک کوئی بات سننے کو تیار نہیں یہ وہ نلائکوں کی جوڑی ہے نلائکوں اور ناہلوں کی جوڑی ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ سمری کیسے موو کرنی ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ سمری موو کیسے کرنی ہے پرائمیسٹر کے سائن کیسے لینے ہے وہ پریزیڈنسی کیسے جانے گا یہ وہ نلائکوں کی جوڑی ہے کیسے نلائکوں سے اس ملک کو چلایا گیا اور وہ یہ ہے جی کہ اس سمری کے اوپر بھی جو ہے نا دیکھیں کوئی order دیکھ لیں وزیراعظم بہت کام ہوتا ہے یا وزیراعلا یا کوئی سائن نہیں کرتے چیف سیکرٹری صاحب سائن کرتے ہیں انتظامی کام ہوتا چیف سیکرٹری صاحب کرتے ہیں سیاسی کام ہو تو وہ جو ان کے سیکرٹری چیف منسٹر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ہم نے وعدے بھی کر لیا سارا کچھ کر لیا ہم نے لیکن ارسل آپ جو کہہ رہے ہیں سی ایم کا سائن ہوتا ضرور ہے ارسل صاحب سے سولی وزیراعظم کے وہ لاتھ لے نہیں ہیں اس لئے تو وزیراعظم صاحب نے ان پر گھسہ کیا ہے نہ وہ وزیراعظم پر سیکشن لیتے ہیں میں آگے نہیں جانا چاہتا کہ وہ کان سے لیتے ہیں ارسل صاحب ارسل صاحب یہ کہا ہے کہ ہم نے اس لئے پاس نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس لئے پاس نہیں کر رہے ہیں وہ تو کراچی سے لیتے ہیں میری آسے مد بنا دس پدستہ بلکہ میں دونوں اپنے پاؤں بھی جوڑ لیتا ہوں آپ سے مربانی ہے اس طرف نہ جائیں اور انہیں کراچی سے لیتے ہیں انہوں کا تعلق مکم سے آر کیا ہو ہاں وہ آر کیا سے لیتے ہیں نہیں جی مکم نہیں کہہ سکتے مکم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے کھاتے سے نہیں ہے ہمیں ایک سیٹ اور دی جائے مکم پاکستان ہے ایک مکم لندن ہے مسئلہ یہ بھی آیا وہاں پہ ہاں ہاں مکم پاکستان سے لگتے ہیں ہر صاحب ہر صاحب وہ میرے خیال مکم پاکستان سے لگتے ہیں نہیں اسیم نمائندہ وہ انکم پاکستان کے نہیں کے ماضی میں لیکن اب اگر وہ مشرم پا اسلام ہو گئے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ماضی میں وہ نہیں لیتے انفارچنیٹلی سار انکیا جو کبینہ ہے انس میں بھی بہت زیادہ فکتان ہے کوارڈینیشن کا ہاں جی کوارڈینیشن ہے ہی نہیں ہے پرائیم منسٹر اور کبینہ میں نہیں ہے اگر ایک مناسب سی بودل میں وہ شاید نکل سکتا ہے نا جی تو کبینہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آگیا 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 وہ فکتان جو ہے یار وہ حکومت میں نہیں تھے اس وقت سے ایک تو کسی کا ایکسپیرینس نہیں اب وہ شاید نکلا تھا آپ دیکھیں نا سار ایک جو ہے زرداری صاحب کا منسٹر ہے اور ایک مشرف صاحب کا منسٹر وہ دو ہیں جو نیا پاکستان بنا رہے ہیں اٹھارہ لوگ ہیں جی کبینہ میں ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وزرداری صاحب کا کبینہ میں یہ نکلے ہیں نہیں مشیر اور ملہا کے جلا کے نا جی اٹھارہ لوگ ہیں ابوہرل صاحب آپ کی معذرت آپ کا ٹائم میں لیا جا رہا ہوں وہ اٹھارہ لوگ ہیں جو ماضی میں مشرف صاحب کے ساتھ رہے یا پاکستان مسلم لیگ کے قائد اعظم کے ساتھ رہے وہ سارے اٹھارہ لوگ ہیں جو اس وقت کبینہ میں بیٹھ رہے ہیں جو اس وقت ہمارا ہے سارا خزانہ چلا رہے ہیں وہ رضوان رضی صاحب کے وہ بہت اچھے ایسے ہیں ان کی میں ہوا نہیں نکلتی ارسلان جاں ماضی کے ساتھ مشرف کے ساتھ نہیں تم یہ نوازری بھی کبینہ میں مخاصے تھے اور سی پیک والا جو اشوہ ہے اس پہ بھی آپ کو بات کرنی چاہیتی آج کل وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہاں اس پہ ہم کل بات کریں گے آپ نے کہا کہ اب وہ نہیں ہوتا اب شاید اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے بھائی جن جب سے حکومت میں آیا پورا پانچ ماہ فلور انہوں نے سجا لیا یہ دیکھ رہی ہے آپ کی با خبری ہے میری بے خبری ہے نہیں ہمیں تو ہمارے دوست وہ بٹی صاحب جو ہیں عارف عمید بٹی صاحب نے بتایا ہے پانچ ماہ فلور کے اوپر کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھی مستفیض ہو گیا ہیں ہم تو نہیں پھر میں ان کو جانتا ہوں وہ ہے ایسے لوگوں میں نہیں ہیں جو وہاں جائیں گے جی بالکل نہیں ہے میں بھی جانتا ہوں اچھا اینی ہاؤ یہ جو ہو رہا ہے چاچو کنکلور کر دیجئے اس کو یہ جو اب یہ جو ہیں ہمارے فاروغ نسیم صاحب مشرف صاحب کے یہ وکیل تھے بڑے قابل اعتماد ہیں ان قوتوں کے جنہوں نے ان کو اس قبینا کے اندر پرموٹ کیا ہوگا یا رکھوایا ہوگا چاچو میں آپ سے کہہ رہا ہوں غلطی تو ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہی ہی کوئی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سمری پہ وزیراعظم کے سائن کے ساتھ اس کو پہلے صدر کے پاس جانا چاہیے تھا پھر آنا چاہیے تھا وہ انیس اور اکیس طریقہ جو پھڑا ہے نا وہ ہے مسئلہ اب فاروغ نسیم صاحب سے غلطی ہو گئی ہے خیالت طرح گزر کر دی جائیں گی امید ہے اچھا اچھا ویسے جو اس میں اپڈیٹ آ رہا وہ یہ ہے کہ فاروغ نسیم صاحب یہ وزیراعظم صاحب کی اپنی غلطی ہے فاروغ نسیم صاحب نے رضا کرانہ طور پر استیفہ دیا ہے کیونکہ وہ نجی حصیت سے جنر صاحب کا کیس پلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کل عدالت کے اندر وہ نجی حصیت سے پلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو واپسی متوقع ہے یہ تو واپسی کی بھی توقع رکھی جائیں گے کیونکہ جن پوتوں نے دولت وہ ہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کے بڑے قابل اعتماد ہیں اور انہیں پہلے بھی یہ تو بہت سارے لوگ اسی طرح پہنچتے ہیں رضی کو نئی بات تو نہیں مجورٹی تو ایسی پہنچتی ہے نا رضا دوسرا ہی ہوتا ہے مجورٹی تو ایسی پہنچتی ہے پکی سڑک سے کوئی نہیں جاتا کچھے سڑک سے ہی جانا پڑتا وہاں پہ جا کے پھر زمیر جاگ جاتا ہے بعض لوگوں کا پھر وہ بٹو ہو جاتے ہیں نواز شریف ہو جاتے ہیں اور جن کا نہیں جاگتا وہ پھر لگے رہے تھے اچھا یہ آپ بہت ساروں پہ کہہ رہے ہیں جو ابھی حکومتوں پہ حکومتیں گزار کے ابھی بھی حکومتوں کی خواہش میں ہیں ہاں بعض کا میں نے کہا زمیر جاگ پڑتا ہے بعض لگے رہے تھے ہیں کیا آ رہے تھے بٹو صاحب کے بعد تو باقی پارٹی چلی رہی ہے نا بلکت سیکھ چلیے بہت شکریہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب آج آپ نے ہمیں زیادہ ہی انلائٹن کر دیا اور سب سے زیادہ میری ہمدردیاں غلام بباس حرل صاحب کے لیے جن کو آپ نے نہیں بولنے دیا حالانکہ قطن میں نے آپ کو اس ڈیوٹی پہ یہاں پہ نہیں بٹھایا تھا میرا کے حال تھا کہ حرل صاحب جو ہے آج آپ نے کافی کام کیا ہوا تھا حرل صاحب دی پاکستان کے ابرتے ہوئے وہ کلا میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ابھی ابر رہے ہیں جب اگر ابر جائیں گے تو پھر ہمارے آس نہیں آئیں گے یہ سنور ہمارا کی طرح ابر نہیں چکے نہیں یہ ابر چکے نہیں حلصہ بہت مہربانی ہے آپ کی تشریف لانے کے بھی اور چاچو آپ کے ساتھ تو گھر والا معاملہ ہے آپ کا تو ہم نے شکریہ دا نہیں کرنا آپ یوں ہی آتے رہیے یوں ہی مسکراتے رہیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی جی کل بڑا امپورٹن ڈے ہوگا پاکستان کے اندر میڈیا پہ بھی اور پولٹیکل سینیریو کے اندر بھی اور ایسا ہوگا کل ہمارے ساتھ آج بھی ہوا ہے کہ جو آج ٹاپ ٹرینڈ تھا میڈیا کا اس کی خبر کسی ٹی وی چینل پہ نہیں چلی اور کل بھی دیکھئے گا یہی ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ